کسانوں کا گھمہ سان جاری کسانوں سے لنچ نہ کرنے کی اپیل کی ہے سرکار میں کسان آندولن کو لے کر ماتھا پچی کا دور جاری ہے فرشی منتری نے کل کسان بلکہ سمرتن کر رہے دل کے ساتھ میٹنگ کی پششی میں یوپی کے کسانوں نے فرشی بھون میں فرشی منتری نریندر سنگت عمر سے ملاقات کی اور نئے قانونوں کا سمرتن کرتے ہوئے گیاپن سوپا وہیں گری منتری امیت شاہ نے ناراض کسانوں کے ساتھ جلد باتچیت کے سنکے دیئے ہیں میں دو دین سے اہا ہوں مگر کوئی تائی ہوا ہے وہاں پر نریندر سنگ جی کے ساتھ باتچیت کا کوئی سمائی تائی ہوا ہے کل یا پرسوک ہے کرانتیکاری کسان یونین کے پردیش ادھیاکش درشن پال اور 49 انے کسان سنگتنوں کے پرتی نیدھیوں نے کھرشی منترالے کو پتر لکھا تھا کھرشی منترالے کے سنیوکت سچی ویک اگروال نے اس کے جواب میں ان سنگتنوں کو پھر سے باتچیت کا نیوتہ بھیجا ہے نیوتے میں باتچیت کی تاریخ تیہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے گجرات کے پورو مکھ منتری شنکر سنگھ بگھیلہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر 25 دسمبر تک اٹل کے جنب دن کے پہلے کسانوں کی سمسیہ کا حل نہیں آتا ہے تو وہ خود انشن پر بیٹھیں گے یہ انشت کالین انشن راج گھار پر ہوگا ساتھی آندولن کے دوران جان گمانے والے کسانوں کے لیے کیندر اور دلی سرکار سے معافظہ دینے کی مانتی ہے پشم بنگال کے دو دیوسیے دوری پر امیت شاہ نے کئی کاریا کرموں میں حصہ لیا شاہ نے شانتی نکیتن میں بھارت کے مہان ویچارک گرو دیو روین درناتھ ٹائگور کو شدہ سمن ارپیت کیے وشوہ بھارتی میں سٹوڈنٹ اور بدھی جیویوں کے سمبودھن کے دوران بنگال کے مہان ویبھوتیوں کے یوگدان کو یاد کیا اس کے بعد امیت شاہ نے وشال روڈ شو کے ذریعے ممتہ کے گھڑ میں شکتی پردرشن کیا بنگال میں امیت شاہ نے پریس کانفرنس کے دوران سی اے قانون پر بڑا بیان دیا گریہ منتری امیت نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پسچم بنگال میں سی اے لاغو ہوگا کورونا کے چلتے رول بننے میں تھوڑی دیری ہوئی جیسے ہی رول بن کر تیار ہوگا پورے دیش میں سی اے لاغو ہوگا کئی دشکوں سے شرنارتھی بن کر رہ رہے لوگوں کو ناغرکتہ دی جائے گی امیت شاہ کے بنگال دورے پر ٹی ایم سی نے بڑا حملہ بولا بنگال کے سیاست میں امیت شاہ کو باہری بتایا آؤٹسائیڈر اور انسائیڈر کی پولٹیکس پر امیت شاہ نے ٹی ایم سی کو جواب دیا آنے والا مکھے منتری بھی بنگال کی مٹی کا ہی مکھے منتری ہم بنگال کو دینے جا رہے ہیں راشتریہ دلوں کی سنکلپنا سائد ان کی میمری لاؤس ہوگی اتنی کنجرویسٹی سوچ بنگال کے اندر نہیں سوکار ہوگی دیدی آپ کتنا بھی ہو اللہ کرو بنگال کھلے من کے لوگوں کا پردیس ہے سنکین لوگوں کا پردیس نہیں ہے بنگال میں راجنیتک ہنسا کو لے کر بنگال کے گورنر جگدیب دھنکھر نے بڑا بیان دیا کہا بنگال میں بینہ ہنسا کے کوئی چناؤں نہیں ہوتا چناؤں میں ووٹنگ فری اور فیر نہیں ہوتی کیونکہ سرکاری مشینری پولٹیکل ایجنٹ کی طرح کام کرتی ہے گورنر دھنکھر نے کہا بنگال میں راجنیتک ہنسا کا خطرناک کلچر ختم ہونا چاہیے چناؤں میں ہنسا کی تصویر بدلنی ہوگی چناؤں شانتی پون ہو سکے اس کے لیے سب کو آگے آنا ہوگا اور بطور گورنر انہیں سمویدھانک دائتووں کو نبھاتے ہوئے اس کے گیارنٹی جنتہ کو دینی ہوگی مدھے پردیش میں کانگریس نے اپنی ہی پارٹی کے سینئر نیتاؤں پر گمبھیر آروپ لگائی پورو منتری ویجے لکشمی نے کہا کہ مدھے پردیش میں کانگریس میں نوٹ کے بدلے کام کا کلچر تھا پہلے پارٹی میں جم کر گھٹ بازی تھی جے بھرنے کی سنسکرتی اور سنسکار تھے یہاں تک کی ٹھیکے داری پرتھا میں ٹکٹ تک دیے جاتے تھے پورو سی ایم کاملناتھ نے اس سسٹم بدلا تو مدھے پردیش میں کانگریس میں نیا کلچر ڈیولپ ہوا پورو منتری ویجے لکشمی کاملناتھ کی تعریف تو کی لیکن اپنی ہی پارٹی کے ورشت نیتاؤں کا کالا چٹھا کھول دیا اتر پردیش کے موہ میں مکہ منتری یوگی آدھی تنات قریب ساٹھ ہزار کروڑ کی سولہ پریو جناؤں کا لوکارپان کریں گے دو ہزار بائیس چناؤں سے پہلے پوروانچل کو بڑی سوغات دیں گے موہ میں دو پل سمیت کئی سڑکوں کے نرمان کو ہری جھنڈی دکھائیں گے راجستان کانگریس میں سی ایم اشو گہلوت کے لیے نکائیوں کے ادھیاک شپت کے چناؤں پر ایرام اچھی خبر لے کر آئے نگر نکائی کے ادھیاک شپت کے چناؤں میں کانگریس نے اپنا دب دبا قائم کیا ہے بارہ زلوں میں پچاس نکائیوں میں کانگریس نے چھتیس ادھیاک شپت کی سیٹوں پر جیت حاصل کی بھارتیہ جنتہ پارٹر کے صرف بارہ امیدواروں کو جیت ملی جبکہ ادھیاک شپت کی دو سیٹوں پر نردلیوں نے قبضہ جمعیا نکائیوں کے ادھیاک شپت کے لیے ایک سو ایک پرتیاشی چناؤی میدان میں اترے تھے دیش میں کورونا کے کل ماملے ایک کروڑ چھپن ہزار کے پار جا چکے ہیں وہیں فلحال ایکٹیف کیس تین لاکھ دو ہزار کے قریب ہیں لیکن سب سے بڑی راہت دلے کے لیے ہے چوبیس گھنٹے میں رازدھانی میں ایک ہزار اکیانوے نئے کورونا کیس درچ کیے گئے ہیں جبکہ اتنے ہی سمائے میں چھبیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے یہ سترہ اگست کے بعد ایک دن میں سب سے کم آنکڑا ہے دلی میں ریکابری ریٹ 96.68 فیسدی ہو گیا ہے یہ اب تک کا سب سے زیادہ ہے جبکہ ڈیتھ ریٹ 1.66 فیسدی رہ گیا ہے اب دلی میں کورونا کے کل ایکٹیف کیس 6,17,000 ہو چکے ہیں ہاجیپور میں ون ویبھاگ میں ایسائی کی بہالی پرکشہ کے دوران جم کر بوال ہوا چھاتروں کا عروب تھا کہ پرکشہ کندر کے اندر دھاندلی کی جا رہی ہے اس سے ناراج سیکڑو چھاتروں نے پرکشہ چھوڑ دیا وہ این ایچ پر دھرنے پر بیٹھ گئے یا تایات تھپ ہونے پر ادھیکاریوں نے انہیں منانی کی کوشش کی لیکن چھاتر نہیں مانے تب کولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اس ماملے میں دس چھاتر حیراثت میں لیے گئے مہراشت کے چندرپور میں ایک کار اچانک شولو میں بدل گئی یہ حادثہ چندرپور ناکپور ہائیوے پر ہوا جس وقت یہ گھٹنا ہوئی اس وقت کار میں ڈرائیور سمیت کل پانچ لوگ سوار تھے لیکن گاڑی سے دھوا نکلتے دیکھ ڈرائیور نے پرنٹ گاڑی سڑکے کنارے روک دی اور کار سوار فوراں گاڑی سے نیچے اتر گئے کچھ ہی دیر میں کار دھو دھو کر جلنے لگی فائر بریگیڈ کی ٹیم نے آگ پر کابو پایا پتنا سیٹی کے دیدار گنج ٹول پلازا پر جم کر ہوئے بوال کی تصویریں سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہوا یہ کہ دو ٹرک چالکوں نے ٹول ٹیکس نہیں دیا اور ٹول کرمیوں سے جھگڑا کرنے لگا جس کے بعد ٹول پر تینات پتنا پولس کرمی بیچ بچاؤ کرنے لگے اور معاملہ کو شانت کر آنے لگے اسی وقت ٹرک چالک نے مالک کو فون کر بلالیا ٹرک مالک نے اپنے گنڈوں کے ساتھ پولس کرمیوں کی پٹائی کر دی علیگر میں بولیرو جیپ کی بس سے زوردار ٹکر ہوئی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی بولیرو کار میں بیٹھے آٹھ لوگ شادی سے لوٹ رہے تھے اکراباد علاقے میں بولیرو روڈ ویز کی بس سے ٹکرا گئی حادثے میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے لکھنوں کے موہن لال گنج میں بائک سوار بدماشوں نے موہن لال گنج کے ویعاپار منڈل کے ادھیاکش اور پردھان کے پتی کی گولی مار کر ہتیا کر دی جس کے چلتے علاقے میں دہشت کا محول ہے لکھنوں پولس کے مطابق سجید پانڈے بھٹے کی اور جا رہے تھے تب ہی دوبائک سواروں نے ان پر حملہ کیا ممبئی سے سٹے بھیونڈی علاقے میں ایک کپڑے کے گوداں میں بھیشن آگ لگی جس میں کپڑا کمپلیکس جل کر خاک ہو گیا آگ نے اگل بگل کی دکانوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لیا دمکل کی چار گاڑیوں نے کری مشاقت کے بعد آگ پر قابو پایا بتایا جا رہا ہے کہ آگ شورٹ ساکٹ کی وجہ سے لگی دلی سے سٹے نویڈا میں انجیو کی آر میں نوکری دلانے والے گینگ کا خلاصہ ہوا ہے پولس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پوچھ تاچ میں پتا چلا ہے کہ یہ گینگ سرکاری سکولوں میں مفت ٹریننگ کراتا تھا اور ٹریننگ کرنے والوں کو نیوکتی پتر دیتا تھا تینوں آروپیوں میں ایک برجش ورما نام کا شخص ہے جو جان پور سے لوگ سبح کا چناؤ لڑ چکا ہے بیہار کے نالندہ میں ایک بزرگ نے ایک مسجد میں گلہ ریت کر آتمہتیا کر لی مرتک کی عمر 75 سال بتائی جا رہی ہے پریجینوں کے مطابق مرتک مسجد میں ہی رہتے تھے پولس کے مطابق پچھلے کچھ دنوں سے مرتک کی دماغی حالت چھیک نہیں تھی مطورہ کے ایک بینک میں چوری کی کوشش سے ہر کمپ مچ گیا چوروں نے چھت کار کر بینک میں اینٹری کی اور سٹرانگ روم میں چوری کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے پولس چوروں کو لگاتار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے بیہار کے مزفرپور میں دہج ہتیا کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملہ اور رائی تھانک شہتر کے بیگنا گاؤں کا ہے آروپوں کے مطابق مہیلہ کو پتی اور اس کے دیور نے پہلے بے رہمی سے پیٹا اور پھر ادھمری اس تھیتی میں مہیلہ کے ننیحال کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے مہیلہ کو گھر والے اندر لے گئے مگر اس نے دم توڑ دیا گھر والوں نے آروپ لگایا ہے کہ دہج کو لے کر اکثر مہیلہ کو اس کے سسرال والے پیٹتے تھے اب پولس آروپوں کی جانچ کر رہی ہے یوپی کے آزم گھر کے مبارک پور میں کپڑی کی دکان میں بھیشن آگ لگ گئی بتایا جا رہا ہے کہ دکان میں آگ شورٹ ساکٹ کی وجہ سے لگی آگ اتنی بھائیانک تھی کہ چند منٹوں میں ہی دکانوں میں رکھا لاکھوں کا سامان راکھ ہو گیا موقع پر پہنچے پرشاہ سن کے ٹیم اب نقصان کا آنکھلن کر رہی ہے اتر پردیش کے رائے بریلی میں پولس نے جواریوں پر تابر طور کا روائی کی ہے معاملہ بچرامہ تھانے کا ہے یہاں پولس نے الگ الگ جگہ چھاپے ماری کر کے جوہا کھیلنے والے اٹھارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے پاس سے پولس نے تین لاکھ انسٹھ ہزار روپے برامت کیا ہے پولس کے معنی تو ان گرفتاریوں سے لوگ ڈریں گے اور جوہا کھیلنے سے بچیں گے راجستان کے بھرتپور میں پولس کی گولی سے ہوئی یوک کی موت کے بعد گاؤں والوں کا آکروش جاری ہے گاؤں والے شو کو سڑک پر رکھ کر پردشن کر رہی ہیں معاملہ جرہرہ تھانک شہطر کا ہے جانکاری کے مطابق کھیڑی نانون میں دلی پولس چوری کے ایک آروپی کو پکڑنے پہنچی تھی مگر پولس کے گاؤں میں گھستے ہی گاؤں والوں نے پولس پر حملہ بول دیا پولس نے گاؤں والوں کو قابو میں کرنے کے لیے گولی چلائی جس میں ایک یوک کی جان چلی گئی موت کے بعد گاؤں والوں میں غصہ ہے وارانسی کے منڈوہ ڈی تھانک شہطر کے لہر تارہ میں دیکھتے دیکھتے ایک ٹرک آگ کا گولہ بن گیا آگ لگنے کی یہ بھائیانک تصویریں سامنے آئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ رات میں ٹرک کا ڈرائیور اندر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اچانک آگ بھڑکی اور ٹرک جلنے لگا ڈرائیور کو ٹرک سے باہر نکلنے کا موقع تک نہیں ملا اس بھائیانک اگنی کانڈ میں ڈرائیور کی جلنے سے موت ہو گئی نویڈا کے سیکٹر چوبیس تھانک شہطر میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے پولیس نے یہاں سے تین شاتری تھگوں کو گرفتار کیا ہے تینوں پر آروپ ہے کہ یہ نوکری دلانے کے نام پر بھولے بھالے لوگوں سے لاکھوں کی تھگی کیا کرتے تھے پولیس کو ان کی کافی دنوں سے تلاش تھی پولیس نے آروپیوں کے پاس ایک تالیس ہزار پانچ سو روپے نقد دستاویز موبائل فون اور کمپیوٹر برامت کیا ہے پولیس اب اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آروپیوں نے اب تک کتنے لوگوں کو کہاں کہاں چونہ لگایا دلی میں کڑاکے کی تھنڈ جاری ہے پارے میں گراوٹ اور ہواوں کی وجہ سے دوہری مصیبت ٹھوٹی ہے کل دلی میں تاپمان 3.4 ڈگری تک پہنچ گیا رات کو بھی رہت نہیں ملی تاپمان لڑکا اور چوبھن والی تھنڈ بڑی تو لوگوں کو علاو کا سہارا لے نہ پڑا خولے آسمان کے نیچے جیون گجارنے والوں کو رین بسیرے میں جا کر رہت ملی دلی اور اتر بھارت میں کڑاکے کی تھنڈ کی اصل وجہ پہاڑوں پر ہو رہی برپ باری ہے इमाचल پردیش کے کئی علاقوں میں برپاری سے جن جیون پر اثر پڑا ہے لاحول اسپیتے کی جند پرباندی کی یہ تصویریں حالات کی گواہی دے رہی ہیں برپاری کے بعد لگاتار گرتے پارے کی وجہ سے گیلونگ میں 12-10 ڈگری تک پہنچ چکا ہے تھنڈ سے پانی کی پائپ جم چکی ہے پہاڑی علاقوں میں جن جیون پوری طرح سے ٹھپ ہو چکا ہے نیپال کی راجنیتی میں نیا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے راشت پتی ویدیہ دیوی بھنداری نے پردھان منتری کیپی شرما اولی کی سفارش پر سنسط کو بھنگ کر دیا ساتھی نیپال میں اگلے سال اپریل مائی کے بیچ مدھیا ودھی آم چناؤ کرانی کی گھوشنا کی گئی ہے امریکہ کے نو نیرواچت راشت پتی جو بائیڈن نے بڑا اعلان کیا بائیڈن نے کہا کہ پہلے دن ہی ان کے سرکار پیریس سمجھوتے میں دو بارہ شامل ہوگی ساتھی بائیڈن نے جلوائی پریورتن کو لے کر کام کرنے پر زور دیا افغانستان کی راجدھانی کابل میں رویوار کو ہوئے کار بم دھماکے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی حملے میں بیچ سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں حملہ سنسط کے صدہ سے خان محمد کو نشانہ بنا کر کیا گیا دنیا میں کورونا کا قہر جاری ہے کورونا سنکرمیت مریضوں کے معاملے سات کروڑ سنسٹھ لاکھ کے پار ہو چکے ہیں مہماری میں اب تک سولہ لاکھ ترانوے ہزار سے ادھیک لوگ جان گما چکے ہیں وہیں قریب پانچ کروڑ انتیس لاکھ لوگوں نے کورونا کو مات دی ہے فیجی میں آئے چکرواتی توفان نے بھاری تباہی مچائی ہے چکروات کی چپیٹ میں آنے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی وہیں بارس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں توفان سے گھروں کو کافی نقصان ہوا ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے